پی ایس ایل فور کوئٹا گلیڈیٹرز کے نام فائنل میں بشاور ظلمی کوارٹ وکٹو سے شکست تہلے لاہور نے میچ بڑی سکرینوں پر دیکھا گریٹر اقبال پارک اور جلانی پارک میں فیملیز نے میچ دیکھا چوکے اور چھکے پر ہلہ گلہ سانے نیوزی لینڈ پنجاب حکومت کا ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان آج سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سرنگو رہے گا کرائیسٹرچ نیوزی لینڈ کی مساجد میں دہشتگردی کی مضمت سوگ منانے کا نوٹفیکیشن جاری محکمہ جیل خانہ جاک کے افسران کے تقرر اور تبادلوں کے حکمات سینٹرل جیل اڈیالا کے سپرینڈنڈنڈ منصور اکبر کو او ایس ٹی بنا دیا گیا منصور اکبر کو آئی جی جیل آفیس میں رپورٹ کرنے کا حکم گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے برکی میں چار سالہ بچے کے اغواق بعد قتل کا ڈراؤپ سین سگ مامو نے گھریلو رنجش پر چار سالہ بھانجے ولید کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ ہی بی آر بھی نہر میں پھینک دیا بچے کا مامو عمران خاتون ہینہ اور ساتھی سولیمان گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر لاش نہر سے برامر نیب لاہور نے عبدالعلم خان کو آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں گرفتار کیا احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے شریف ورادران کی مشکلات میں مزید اضافہ نواز سے احباس دونوں بھائیوں کو سانے مورل ٹاؤن میں بھی شامل تفتیش کر لیا گیا جی آئی ٹی جیل میں نواز شریف کا استبیان کلم بند کرے گی مہگمہ داخلہ نے تفتیش کی اجازت دے دی شہباز شریف کی جانب سے جمع قرائیہ تحریری جواب بھی مسترد سابق وزیرالہ کی بھی تلبیش شہباز شریف کی جی آئی ٹی کے ساتھاب نے پیشی کا امکان دونوں بھائیوں کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے پہلے اسحاق دار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے واپس نہیں آتا شریف فیملی نے لندن میں فراری کیم کھول رکھا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں تو نیپ سے پلی بارگین کر لیں نو لیگ اپنے قائد کی صحت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے صحت کی سیاست پر احتساب کا عمل نہیں رکے گا وزیر اطلاق فواد چوہدری کی وزیر صحت داکٹر یاسمین راشد کے ہمراہ پریس کانفرنس پنجاب حکومت علاج کی تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے ہسپتالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف برادران تیس سال میں ایک ہسپتال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں کوتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شہباز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج شاقت خانم سے کروایا وزیر اعلیٰ کا ٹوی نواز شریف کو رہا کرو لیگی کارکنوں کا پارٹی قائد سے اظہار ایک جہتی کے لیے پرس کلپ کے واہر احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی پنجاب حکومت سے سابق وزیر اعظم کو علاج موالجے کی بہتر سہولیات پر آہم کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی وزیر ریلوے کی بیان بازی سے تنگ شیخ رشید کے خلاف مہم چلانے کا علاج پارلیمانی لیڈر حسن مرتزہ کہتے ہیں اب شیخ رشید کو کوئی معافی نہیں ملے گی سابق حکمران سارا خزانہ لوٹ کر لے گئے آنے والی حکومت کو مفلوج کیا گیا حماد اثر کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید بولے ال ڈی اے کے پلوٹو پر قبضے کروائے گئے وزیر مملکت نے سبزہ زار ال بلوک میں ٹیوب بیل کا حفظتہ بھی کر دیا وائس چیمن واسا شیخ امتیاز ارشاد احمد ڈوگر کانسلر محمد شاہد برد بابر خان اور علاقے کی سرکردہ شخصیات کی شرکت بھتہ وصولی بند کرو عوامی رکشہ یونین پرچی مافیا کے خلاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر ڈھول کی تھاپ کے ساتھ شدید احتجاج بھتہ مافیا کے خلاف ناروازی کی پرچی مافیا کو کابو کیا جائے چیمن یونین مجید قواری سوری فور غابٹا ٹاؤن میں سولہ سالہ تالگلم محمد ماویہ رے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی محمد ماویہ لاہور میں زیر تعلیم چچا کے گھر رہشائش پذیر تھا سوری فور محمد ماویہ لاش کے پاس سے ملنے والے صفحے پر تحریر کورٹ لکپت نے مصطفیٰ قولونی کا رہائشی نوجوان محمد ریاض ٹرین کی زدمی آخر جانبہک ہو گیا یویٹی کے باہر سے نوجوان کی لاش برامت لاش کی تاحال چناک نہ ہو سکتی پولیس کا ڈر نہ پکڑ جانے کا خوف مہارت سے دروازہ کھولا گاڑی میں بیٹھا اور کار غائب اقبال ٹاؤن جہنزے بلوک میں چور نے گھر کے باہر کھڑی کار چوری کرنی پارداد کی سی سی ٹی وی پوٹیج لاہور نیوز کو موصول قابل اعتراض تساویز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا الزام سابق ڈی آئی جی جنہیں درشت کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسیر ملزم کا موبائل فرانزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوایا ہے ایف آئی اے شہریوں کی سہولت کے لیے آستر اقدام لاہور نیوز کی کاوشے رنگ لے آئی فتہ گھڑ میں نہر پار کرنے کے لیے پل کا تعمیراتی کام شروع پرینوں کی مدد سے بریج بنانے کا کام جاری پل کی تعمیر سے حادثات میں کمی ہوگی نصیر آباد کے کیتھلک چرچ میں خصوصی تقریب فاقی وزیر تعلیم شفقت محہود اور ایم ڈی بیت المال آن ابباس کی شرکت بیت المال کی جانب سے ایک سو آٹھ مستحق مسیحی گھرانوں میں چیک اور ویلچیرز تقسیم شفقت محہود کہتے ہیں حکومت غربت کے خاتمے کی کوششیں کر رہی ہیں شہر میں میریکل سٹورز بے شمار لیکن کوالیفائیڈ نہیں سٹاف پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایات کے امبار چیف ڈرگ کنٹولر پنجاب نے دو ہفتوں میں ڈرگ انسپیکٹر سے ریپورٹ طلب کر لی پوری طور پر میریکل سٹورز اور فارمیسیز کی انسپیکشن کرنے کی ہدایت عوام نہگائی کے گھیرے میں سبزی منڈیاں ہو یا عام بازار ریٹ آسمانوں پر ٹیماٹر سو روپے سے تو نیچے آیا لیکن نوے روپے پر لگ گئی پریک ہنڈیا کی بنیادی ضرورت لسن ادرک اکسو چیاسٹھ روپے فی کلو سے کم نہیں مل رہا پیاز آلو سمیت تمام موسمی سبزیاں بھی بہنکی چیکن کی قیمتیں بھی کم نہ ہوئی ریٹ دو سو اکتالیس روپے فی کلو شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے مل کر ترقی کے لیے زراعت پر توجہ دینا ہوگی حکومت کسانوں کو فصل کی بہتر قیمتی ادا کرے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا پی سی ہوتل میں اگریکلچر کانفرنس سے خطاب گورنر کا نیوزی لینڈ میں پاکستانیوں کی شہادت پر بھی دکھ اور غم کا اظہار کرائش چرچ میں دہشتگردی شہادہ کی آدم مسیحی برادری کا اظہاری ایک جہتی بہار کالونی کورٹ لکپت نے خصوصی دعایا تقریب سوائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم ایمینے شنیلہ روت کی بھی شرکت شہادہ اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی لیک سٹی انٹرچینج پر پی ایچ اے کی شرکاری موہم وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیئمن پی ایچ اے یاسر گلالی کے ہمراہ پودا لگایا دنیا میریا گروپ کے ایم ڈی نوید کاشف کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز زلاحی نولی کے راہنما قاجر امران نظیر اور آئی جی استعمواد آمیز الفکار تازیت کے لیے آئے سینئر تنزیہ کار حسن نسار ڈپری میر میاں تارک اجاز حفیظ حاجی اللہ رکھا اور دیگر شخصیات تازیت کے لیے پہنچی مرہومہ کے حسال سباب کے لیے پاتے خانی اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں جشن بہارہ کا رنگا رنگ میلا پی ایچ اے نے جلانی پارک میں برڈ شو سجا لیا مختلف رنگ اور اقسام کے پرندے دیکھ کر بچے بڑے سبھی خوش دیسی پکوانوں کے سٹالز پر بھی رشت لگ گیا الحمرہ میں انٹرنیشنل کلنڈری فیسٹیول اقتطاب پذیف پاکستانی کھانے سی فورز اور میٹھا بنانے کے مقابلے ایک سو ستر سے زائد شیف کی مقابلوں میں شرکت مارل ٹاؤن میں سنتی میلے کا آخری روز شہریوں کی منپسند خریداری بشاوری چپل اور ہاتھ سے بنے کپڑے خواتین کی توجہ کا مرکز کانے پینے کے سٹالز پر فیملیز کا رشت میلے میں موسیقی کا بھی خوب تڑکا اور ماسٹر پینٹس بلیک نے کیپیٹل سمارٹ سٹی پولو کب جیت لیا ایف جی پولو کی ٹیم کو پانچ شے سے شکست وفاقی وزیر برائے تجارت حماد ازر کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد پولو میٹ سے لطفاً دوز